بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرسا شاہ والا کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان عمران نکوی آج شام شہیدہ ہیں اور کل آنے والی رات شام غریبہ ہوگی آج ہر ماں اپنے خیمے میں شہادت سوار رہی ہے چلیں دیکھیں یہ کس کا خیمہ ہے جہاں ایک ماں شما جلائے کڑیل جوان کی ظلفو سوار رہی ہے یہ لیلہ ہیں اور یہ کس کا خیمہ ہے جہاں ایک ماں شما جلائے حسن کی داستان شجاعت سنا رہی ہے یہ ام فروہ ہیں جو اپنے بیٹے قاسم کو داستان امام حسن سنا رہی ہیں شجاعت امام حسن سنا رہی ہیں اور یہ کس کا خیمہ ہے جہاں ایک ماں دو شما جلائے جعفر تیار اور حیدر کررار کی داستان شجاعت سنا رہی ہیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے دونوں لا نونحال معون و محمد ہیں اور یہ کس کا خیمہ ہے جہاں ایک ماں اداس جھولا جھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ازغر تم تو اس قابل بھی نہیں کہ میدان میں جا کے مجھے سرخ روح کر سکو حسین آئے اور بڑھ کر کہا رباب تیرے بیٹے نے مسکرا کر کربلا کا مارکہ سخیر کرنا ہے کربلا مکمل تب ہوگی جب تیرے بیٹی کی شہادت کے بعد اس رات امام حسین اپنے تمام انصار و اقربہ کو جمع کر کے جمع کر کے اپنی بیعت اٹھا لیتا امام کہتے ہیں کہ میں تم پہ سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے لیکن کسی کے قدم میں جنبش نہ آئی مولان امام حسین نے چراغ گل کر کے کہا اب اندھیرہ ہے جو جانا چاہے چلا جائے لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب کے سب ثابت قدم رہے اور کوئی بھی وہاں سے کسی کے قدم میں جنبش نہ آئی امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ جنت نہیں ملے گی تو میں فرزند زہرہ کہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت تمہارا حق ہے اور وہ تمہیں مل کے رہے گی تم بھی کسی کے تب بھی کسی کی قدم میں جنبش نہ آئی اس استقامت کو دیکھتے ہوئے امام نے فرمایا ایسے انسار نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے جیسے انسار مجھے ملے جو لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں اور آج کا ہمارا پروریم شام شہیدہ کی حوالے سے ہے اور آج جو ہے نو محرم کی رات اور جو ہے آج کا دن جو تھا وہ تمام شہادت سوارنے میں گزرا اور رات میں شراغ کو کل کر کے امام نے فرمایا جو جانا چاہے وہ چلا جائے لیکن کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا اور سب ثابت قدم رہے اور کل آنے والی رات کل آنے والی رات جو ہے وہ شام غریبہ ہوگی اور آج ہمارے ساتھ جو ہے اس پرسے میں شامل ہیں اسٹوڈیو میں جناب علی نکی صاحب علی نکی بہت شکریہ آپ کا اور زیغم عباس جو ہیں وہ بھی ہمارے سپرسے میں آج شامل ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ کربلا سے لائف کال میں زاکر اہل بید جناب ساقیب حسین زیدی صاحب جو ہے کربلا سے اس پرگرام میں لائف انشاءاللہ شامل ہوں گے اور جناب مزمل رزوی انجمن زلفقار حیدری کے صاحب بیاز پاکستان کی مشہور معروف انجمن انجمن زلفقار حیدری کے صاحبیات بھی ہمارے اس پرگرام کا حساب پرگرام کا حساب کربلا سے ہوگا سب سے پہلے ہم جناب ساقیب حسین زیدی صاحب کو کربلا سے اس پرگرام میں شامل کریں گے اور میں جناب ساقیب حسین زیدی صاحب کو ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں جیسی ہماراں ان سے رابطہ ہوتا ہے ان کے علاوہ جناب قبلہ رزا سرسوی صاحب انڈیا سے شاہر علیبیت مشہور و معروف شاہر لبیت بھی اس پرسے میں شریک ہوں گے آج اور کل بھی انشاءاللہ وہ شریک ہوں گے اور ان کے علاوہ جناب محمد قدیم کے صاحب بیاز وسیم رزوی صاحب بھی کراچی پاکستان سے ہمارے اس پرسے میں شامل رہیں گے اور میں سب سے پہلے جناب علی نکی آپ سے چاہوں گا کہ آج کی مناظبت سے آپ کلام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد برا یہ گھر میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا برا یہ گھر میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا بتائے دشت نین نوا یہ شام یہ نے کیا کیا ارے حسین کی خط تھی کیا جو قتل کر کدم لیا برا یہ گھر میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا یہ ہی تھا شیر فاطمہ یہ ہی تخون مصطف یہ ہی تھا شیر فاطمہ یہ ہی تخون مصطف مصطف جو درمیان کر بلا مثال عاب بن گیا برا یہ گھر مصطف میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا اور یہ صورتیں اے آسماء اب آئیں گی نظر کہا اب آئیں گی صورتیں اے آسماء اب آئیں گی نظر کہا جو دین حق کا کارواں ہر وطن سے دور لٹ گیا برا یہ گھر میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا اور یہی وہ میرا بائی ہے حسین کا فدائی ہے یہی وہ میرا بائی ہے حسین کا فدائی ہے ارے اسے بیند آئی ہے اسی پہ مجھ کو ناز تھا بھرا یہ گھر میں لائے تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا اور سنا ہے ہر کی لاش بھی ہر سپرد خاک ہو گئی سنا ہر کی لاش بھی سپرد خاک ہو گئی مگر حسین ہے ابھی برہنتا پڑا ہوا بھرا بھرا یہ گھر میں لائی تھی یہ گھر تو سب اجڑ گیا خاندانِ زہرہ پہ بلندتار سلامات محمد پہلا پرستہ علی نقی نے پیش کیا اور صرف خاندانِ زہرہ والے خاندانِ زہرہ کے افراد جو تھے وہی صرف تیاری نہیں کر رہے تھے کربلا کے میدان میں آج کے دن بلکہ تمام انصار و صاحب جو امام کے تھے وہ بھی مصروف تھے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے گو جائے اور وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو اور یہ سلسلہ آج کے دن وہاں پہ دکھائی دے رہا تھا نو محرم کا دن آج شام شہدہ ہے اور اس شام جو ہے سب تیار تھے کہ کل کا اطمار کا جو ہے اس میں سب سے پہلے کون جائے اور یہ سلسلہ جائی تھا حضرت مسلم بن عسجہ بھی اس میں تھے حبیب ابن مظاہر بھی تھے حضرت چون بھی تھے حضرت حلال بن نافی بھی اس میں تھے اور جتنی بھی آپ صاحب امام حسین تھے وہ سب کے سب اپنی کمر باندھے کھڑے تھے کہ ہم کب صبح ہو اور کب وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود کربلا کے حوالے سے موجود ہیں جناب ساقب زاقر اہل بیت ساقب حسین زیدی صاحب اور میں ساقب حسین زیدی صاحب آپ کو پرسا پیش کرتا ہوں اور آپ کربلا کے اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں آج کے دن جو ہے امام جو ہے وہ ان کے انصار جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے کل کے دن کے لئے تو آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کربلا میں آج سلام علیکم ساقب بھائی زاقر اہل بیت ساقب بھائی آپ کربلا سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں اس وقت جی آپ کے آواز مجھے آ رہی ہے جی مجھے آ رہی بلکو میں کربلا ہی میں موجود ہوں جی بلکو اور کربلا میں مقت جو منظر دیکھنے سمجھ رہا ہے جو منظر جا آپ دلاتا رہے شخص اللہ کی یہ شب عاشور کا جن کے حوالے سے ابھی آپ مجھے خفر کر رہے تھے مولا کے وہ اتحاب جناب نبی بھی مضا ہے جناب نبس میں دل بہت سجار جناب نبس میں اور جناب نبس میں جو بھی اتحاب نبس میں بات میں یہاں پر کہنا کہتا ہوں یہ وہی شبِ آشور ہے کہ مولا نے افتراج کو گل کیا افتراج کو گل کرنے کے بعد مولا نے افترام مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا دیکھو میں حسین مالکِ جنت ہوں ان تمام کو میں حسین ابن علی زمانت دیتا ہوں کہ جنت کو ماری ہو گئی بے شک جو جانا چاہتا ہے چلا جائے افترام ان اخوابِ حسین کو جن کو امام نے جنت کی بشارت بھی لے دی اور انسان کا جو مقصد ہے حیات ہے وہ جنت کو پانا ہے حسین کی ان اخواب میں جنت کو اسی بگر پا لی دی جب حسین نے کہہ دیا جانا چاہتا ہے جی ہاں اور دن سر کٹائے ان تمام کو جنت مل رہی تھی جی ہاں بلکہ سلام ان تمام اصحابِ حسین پر انہوں نے زندگی سر بچانے کو نہیں بلکہ سر کٹانے کو کمزت کیا کہا ہے ایک ایک شخص جو کربلا میں مولا کے ساتھ تھا جی اور یہ حسین کا چناؤ ہے جی ہاں تو برسول خدا کو بھی وہ اصلاب محسر نہیں ہوئے بے شکت مولا علی کو بھی محسر نہیں ہوئے مولا حسن کو بھی محسر نہیں ہوئے جبکہ روحِ زمین پر اگر ہم نظر پر ہیں جنابِ آردم سے لے کے قیامِ امام تک ایک وقت میں سب سے زیادہ کامل مومنین کی جسر عداد ہے جی ہاں وہ بہتر ہے اس روحِ زمین پر بے شکت یہ بہتر جو ہیں سب کے سب اصلابِ حسین کیا کہنا کچھ باتے اور کرنا چاہوں گا جی سیکھنے کہ حضر مقامات ہیں حضر مقامات ہیں حضر مقامات ہیں تو ان کو مولا نے خطر لکھا حضر حضرت اس مقامات Wiradir H太en سامت штب عبید کے پاس اس مقامات ہیں یہاں کیا لکھا یہاں کہا کہ میرا دوست میرا آرقا مشکل میں ہو اور وہ مجھے بولا رہے ہیں دینی نے کہا کہ حبیب پر کیا سوچ رہا ہوں کہاں ہوں ہی جانا جاؤں اور یہ دینی کو آدمانے کیلئے جنابی حبیب نے کہا تو جو زوجہ حبیب پر مظاہر میں انہوں نے کہا دیکھو حبیب بے شک میں تمہاری زوجیت میں ہوں اور آج تک میں نے کوئی بات کہنے کی جزارت نہیں تھی لیکن آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے بھی ولی امام حسین علیہ السلام ہیں آپ مصرط امام کے لئے جائیں یا نہ جائیں لیکن حبیب میں فرزم کی مصرط کے لئے جا رہی ہوں یعنی کمال گھرانے کے جو حسین سے پلسک کیے ہوئے تھے اور حبیب جو ہے وہ واردِ کربلا ہو گئے کیا جائے کسی طرح کے لئے کردار ہے جنابِ مسلم بن آسجا کا جب مولا حسین نے جراز گل کیا اس کے بعد جب جراز روشن کیا کیا سب سے پہلے جو شک چھوٹکے کھڑے ہوئے جنابِ مسلم بن آسجا ہیں اور جملے کیا ادا کر رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو اے ایمان اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ دشمنانِ خدا آپ کو جب دیرے رہی ہے ہم آتے ہیں کہ با خدا ایسا حرگید نہ ہوگا اللہ ہمیں کبھی نگاہِ رحمت سے نہ دیکھتے مجھ سے تو یہ کبھی نہ ہوگا میں تو آپ کے سامنے اس وقت تک نیزہ جنی کروں گا جب تک کہہ اے امام وہ نیزہ ٹھوٹ نہ جائے اس وقت تک اس کے ساتھ تلہاروں سے جنوں گا جب تک کہ اس کا دستہ میرے ہاتھ میں رہے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس لڑنے کے لئے کوئی ہتیار نہ رہا پھر میں ان پر پتر برساؤں گا بلتے دم تک میں میرے امام میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا کیا کہتے ہیں وہ ایسے ہی ایک اور کربلا ہے کربلا کی دمیوں پر ان کا نام ہے حلال ابن نافی ایک عجب شرک اقدار ہے حلال ابن نافی کا کیا کہتے ہیں ایک بالکل جوان شخص ہے کازی کو تھوڑا عرصہ گزرا ہے لیکن عجب اور کمال باتیں مولا کے انہوں نے شب عاشور کی کیا عجب عاشور کے دن نافی میدان میں آئے نا تو مظاہم ابن حریف ان کے مقابل میں تھا مظاہم نے جب رجت پڑا تو کہتا ہے کہ میں دین مابیہ پر دوں اور جوان میں نافیہ نے کہا کہ سن میں دین علی پر دوں کیا کہنے یہ وہ نافیہ ہیں کہ ان تحریف جوان یعنی یہ نافیہ نے بکھایا جوانی تو روتی ہی وہ رہے تو آل رسول کے لیے قربان کر دیتا ہے کیا کہنے بلکل شمر نعین وہ ہے جس نے جناب نافیہ کو قتل کیا جو کہ نفارہ میں سے تھی لیکن مذہب اہل بیت دین اہل بیت یہ نہیں دیکھتا کہ زندگی کہاں بھی نہیں یہ دیکھتا رہے کہ اختتام کہاں پر ہو اختتام کہاں پر ہو کیا کہنے جوانی اختتام ہوا حسین سے تمتصف رکھنے پر کیا کہنے اور ایسا اختتام ہوا کہ جناب نافیہ میں کہنے دین کہ زوجہ پہلی خاتون شہید ہیں جو کربلا میں شہید ہوں جن کی وائدہ بھی کربلا کی شہدہ میں شامل تھے کیا کہنے اسلام ہمارا ان تمام شہدہ پر جنہوں نے نصرت امام خالق ادا کر دیا جی پس یہ وہی کربلا ہے آج یہاں کھڑا میں یہی تک رہا ہوں جی ایک آج کی کربلا ہے جی کہ یہاں پانی بھی وہ اکثر ہے بلکل کھانے کو ہر شہر میں اکثر ہے کیا کیا خسین کا آج زائر تو کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے جی کوئی ایسا نہیں کہ جو پیاسہ رہ گیا ہو جی کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کھانے کو کچھ نہ ملا ہو پر ایک وہ دن تھا افسد جبنی کے تین ایام خسین کے گھرانے میں ایسے گزارے کہ ہر شہر پہ قدرت رکھتے ہو محشیت خدا کی تکمیل کے لیے محسین بھی پیاسے رہے محسین کا خان وعدہ بھی پیاسہ رہا محسین کے اصحاب بھی پیاسے رہے بے شکر جمعہ بے رجل چاہ رہا ہے اس کا زمین کربلا پہ آپ کو حدیع کروں کیونکہ کربلا سے الاتش الاتش کی صدا آتی ہے کہ الاتش الاتش کی صدا اسی پانی کی طلم کی صدا نہیں ہے کیا کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک الاتش الاتش کہہ رہا تھا ہر ایک کو جلدی کی حسین پہ قربان ہونے کی ہر ایک کو پیاس تھی خود کو حسین پہ قربان کرنے کی اور جب یہ صدا حسین کی چار سالہ سکینہ نے دی تو سکینہ آنی نہیں چاہتی تھی سکینہ تیار تھی ان تمام مظالم کو سہنے کے لیے جو اس کے بابا نے اسے بتایا تھے کہ سکینہ دیکھ میرے بعد تجھے سواتے مارے جائیں گے دیکھ تجھے بغیر پالان کے اُسوں پر لے جایا جائے گا دیکھ تجھے عصیر کیا جائے گا تجھے زندان میں قید کیا جائے گا یعنی کربلا میں جو جو حاضر ہوا خوابو مرض کی صورت میں تھا خوابو عورت کی صورت میں تھا خوابو کسی بچے کی صورت میں تھا لیکن جو حسین کربلا لے کے آئے وہ تمام کے تمام کامل مومن تھے بے شک ان سے ماورہ ہے کربلا کیا کہیں کربلا شریعت نہیں ملکہ کربلا دین کا نام ہے کربلا بتائے علاق امیر مومنین کا نام ہے کربلا نام ہے اللہ کی پرحید کی بقا کا اسی لیے حسین نے اللہ کا دین بھی بچا لیا اللہ کو بھی بچا لیا اس کی مشیعت کو بھی بچا لیا تمام سادق علیہ صلات و السلام یہ کرواتے ہیں کہ جس شخص نے حسین کے روز اطہر کی زیارت کی گویا وہ ایسے ہے جیسے اس میں اللہ سیاہ کی کیا کہنے کیا کہنے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا جناب ساکر حسین زیدی صاحب زاکر اہل بید ہمارے ساتھ عراق سے شامل تھے اور آپ کربلا میں موجود ہیں ہمارے لئے ہمارے ٹی وی ہدایہ ٹی وی کے لئے خصوصی دعا فرمائیے گا کہ مولا اسی طرح ہم اپنا ذکر اس ٹی وی بیٹ کے ادا کرتے رہیں اور آپ جیسے علماء کو اس میں شریک کرتے رہیں بلکل اور آپ اپنے اس ہدایہ ٹی وی کے ذریعے جو بھی تبلیغات اہل وی سلام دنیا میں جہاں جن مومنین کو پہنچا رہے ہیں مولا اس سبب کے تفیل آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو مزید ترقی عطا کر رہے ہیں اور آپ خالص دل سے اپنے مشن پر لگے رہیں جو بھی آجات ہیں ان کو شکریہ آپ اور اس پرسے میں آج شریک ہمارے ساتھ رہے کربلا سے جناب زاکر ساقب حسین زیدی صاحب جو کہ اس وقت کربلا مولا میں جو ہیں اس وقت زیارات پہ ہیں اور انہوں نے اس پرگرام میں ہمارے شریکت فرمائی اور تفصیلی اصحاب امام کے بارے میں فرمایا مسلم بن عسجہ کے بارے میں جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں فرمایا اور جتنے اصحاب تھے ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کربلا ہی سے انجمن زلفقار حیدری جو پاکستان کی مشہور معروف انجمن جس کے صاحب ویاز مرہوم سچے بھائی کے نام سے مشہور تھے انہوں نے بہت خدمات انجام دی فروغ عزداری کے لئے بھی اور انہوں نے بہت خدمات انجام دی جو فروغ عزداری میں سچے بھائی بشے بھائی آل رضا بھائی یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو نے فروغ عزداری میں اپنا کردار ادا کیا اور آج بھی اسی سمت روان دوان ہیں اس وقت موجود ہیں اسی انجمن کے صاحب بیاز انجمن ذلفقہ رہی مشہور و معروف صاحب بیاز مزمل رزوی بھائی جو کہ اس وقت کربلا مولا میں مقیم ہیں اور وہاں پہ زیارات میں مصروف ہیں لیکن انہوں نے اتنی مصروفیت کے بہت شکریہ آپ کہ آپ اس پرسے میں شرکت فرما رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ پرسہ دیں آج کے حوالے سے جی میں نے کہ آپ کے حوالے مجھے آپ آج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ پرسہ پیش کریں بی بی کے حضور مضملوی آواز تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ آواز صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ سکے آواز آپ کی مجھے آ رہی ہیں آپ لائف ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر جی جی آپ پرسہ پیش کریں میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ ہوں گا کہ انہیں دوبارہ کال پہ دوبارہ سے ملائیں تاکہ آواز کلیر ہو ہمیں آواز مضمل بھائی کی سہی طریقے سے آنی پاری اور مضمل بھائی اس وقت جو ہے وہ کربلا کربلا موجود اور ہم ہم رابتہ کربلا ہم ہم کربلا ہم مضمل بھائی بھی درگم عباس آپ سے جاؤں گا کہ آپ جو ہے کلام پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم کیا کہیں نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل کیا سادہ لباس باوجود سادگی ہے رنگ بے کے آس لفظ بنیاد تخیل لفظ خدموں کی آس لفظ سے اظہار تکبر لفظ انداز سپاس لفظ پتھر بھی ہے موٹی بھی سمر بھی پھول بھی لفظ ہی مردود بھی ہے لفظ ہی مقبول بھی لفظ ناموسِ عدب ہے لفظ جذبے کا نکاب وقت پر ابرے تو روشن ہو مثالِ آفتاب لفظ کے جرے اثر کرتے ہیں ماندِ شراب لفظ ہی جانِ تقلم لفظ ہی روحِ کتاب حکمرانی لفظ کی ہے علم کی اقلیم پر عظمتیں مجبور ہیں خود لفظ کی تازیم پر لفظ تھے اپنے کھلونے لفظ اپنے مشغلے زندگی لفظوں میں گزری ان کے سائے میں پھلے ہر قدم پہ سامنے الفاظ کے تھے مرحلے لفظ ہر جانب ہمیں انگلی پکڑ کر لے چلے گردش کرتی رہی لفظوں پہ ساری زندگی ہم نے لفظوں کے مکانوں میں گزری زندگی کاروان بھی لفظ ہے جادہ بھی اور منزل بھی ایک لفظ حال بھی ایک لفظ ہے ماضی اور مستقبل بھی ایک لفظ قاتل بھی ایک لفظ ہے مقتول اور قتل بھی ایک لفظ ایک لفظ حق ہے اس کے سامنے باطل بھی ایک لفظ عاشنائے حق جو ہو باطل سے وہ ڈرتا نہیں جو سمجھ لے لفظ کے معنی کبھی مرتا نہیں کربلا بھی لفظ حق کی مستقل تکثیر ہے خون احبل بیت سے لکھی ہوئی تحریر ہے کربلا باب حریم سبر کی شمشیر ہے اس زمین پر گلشن فردوس کی تصویر ہے پانچ حرفوں میں نہاں قرآن کی تعلیم ہے ایک لفظ کربلا منزل گاہے تعظیم ہے آئیے بزمِ ازا سے کربو پلا چلتے ہیں ہاتھ بر سر دست بر دل ہے سبا چلتے ہیں ہم اپنی آنکھوں میں لیے عشقِ ازا چلتے ہیں ہم جانبِ دربارِ مقتولِ جفا چلتے ہیں ہم ہے گلِ باغِ نبی جس میں وہ گلشن دیکھنے فاطمہ کے لال کا پرنور مدفن دیکھنے کربلا ہر ذرہ جس کا ہے جوابِ آفتاب کربلا خوابِ خلیل اللہ کی تعبیرِ خواب کربلا حقی برندی کا نشان رفتِ ماب کربلا گنجینہِ انوار ابنِ بوت راب کربلا مختص ہے شبیرِ گرامی کے لیے کربلا گنجینہِ انوار ہے سلامی کے لیے کربلا پہنائے ستے خواب کا رنگی ورک کربلا کے لفظ ہیں توقیرِ مذہب کا سبق کربلا باطل شکار و کربلا انوانِ حق کربلا جس کے بیان سے دل ہوئے جاتے ہیں شک کربلا جس میں ایک مردِ جری سویا ہوا کربلا ہر ذرہ جس کا خون سے دھویا ہوا خون بھی جس کا نبی کے گود کے پالے کا خون جسم میں جس کی روانی کلب میں جس کا سکون کربلا میں مٹایا اہلِ نخوت کا جنوب روبِ شاہی کا جس پہ چل سکانا فضو خون وہ غازہ کارِ عارضِ ایام ہے جس کی سرخی جس کی سرخی عابروِ ملتِ لائے راز دے کربلا ہائے اے زمینِ کربلا آواز دے تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ دار تا عبد تجھے دیکھیا تا عبد تجھے دیکھا کریں گے یوہی سو گوار ہاں بہتر چاند تارے ہیں تیرے زیرے کنار تیرا سرمایہ محمد کے نواسے کا مزار جنتِ گنجِ شہیدہ ہے تیری آغوش میں کیسے کیسے لفظ ہیں تیرے لبے خاموش میں کربلا ہے تُس سے کتنی دور وہ نہرِ فرات جس کے پانی سے رہی محروم مظلوموں کی ذات تشنگی جس سے وہ جاتی رہی سپاہِ بدصفات موتی سراب جس ہے اور پیاسی تھی حیات ترنا کیے اپنے لب ایک صاحبِ اساس نہیں جس کے ساحل پر تیم منکھر لیا حباس نہیں آج تک پھیلی ہے تجھ میں کتنی سندہ روشنی رکشِ حوجِ فلق ہے روزہِ سبتِ نبی ایک ایک ذرے میں لہریں لے رہی ہیں سندگی استراحت کر رہی ہے تجھ میں اولادِ علی دامنِ دریا پہ خوا کے آستین جھاڑے ہوئے شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے تجھ میں اترا تھا کبھی حالِ نبی کا کافلہ تھا مدینے سے یہاں تک ایک نور کا سلسلہ یا تو ہوگا تجھے سبر و رضا کا وہ مرحلہ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرش میں گھردشِ ایام کے تیرے ہی اس سہرہ پہ گرائے تھے بادل شام نے وہ علی کا لادلہ وہ فاطمہ کا نورِ عین خلبِ عالم کی تسلی خاطرِ زانب کا چین وہ حسین لالا رخ ممبر کی جس سے زیب و زین وہ حسن کا نقشِ ثانی نام تھا جس کا حسین حسن جس کی روحِ روشن کی بلائے دیتا ہے خود جسے اسلام جینے کی دعائیں دیتا ہے کفیوں کے بادلے باطل پہ کر کے اعتبار چھوڑ کر بیمار بیٹی کو مدینے میں نظار گھر سے نکلا تھا کہ رکھے دینِ احمد کا وقار چاہتا یہ تھا قرآن و سنت کا ہو وقار مومنوں کے سر پہ کوئی جابرِ مطلق نہ ہو دین پہ آئے مشکل قرآن کا دل شک نہ ہو کچھ جوانانِ قریش چھند بچے بی بیاں جنگ کا سمان تھا کوئی نہ عزمِ خوج گھاں دین و ایمان کی حفاظت سُلے کُلے وردِ زبان پُشت پر قبرِ محمد سامنے باغِ جنا ایک پیغامِ محبت دامنِ عالمِ گیر کا تھا علمِ ایک فریرہ چادرِ تطہیر کا روحِ قرآنِ دہائی دی بچاؤ اے حسین سارے پیمبر نے آواز دی آؤ اے حسین آگھ مذہب میں لگاتے ہیں بجھاؤ اے حسین پھر نئے بچھ سار اٹھاتے ہیں گراؤ اے حسین صفحہِ حسنی سے پیغامِ خدا مٹ جائے گا تم نہ آوگے تو دینِ مصطفیٰ مٹ جائے گا وَمَا عَلَيْلَىٰ الْمَا جو مرسکے پیش کر رہے تھے اور ہمیں ساتھ موجود ہیں وہاں کربلا سے جناب مضمِ الْقرِزوی بھائی جو کینجمنِ زلفقارِ حیدری کے صاحبِ بیاز ہیں اور زلفقارِ حیدری وہ انجمن ہے جس کے صاحبِ بیاز جناب سچے بھائی جناب بشے بھائی ان لوگوں نے بہت ہی خدمات انجام دی فروغِ حسدداری کے لئے السلام علیکم مضمِ الْقرِزوی بھائی بہت شکریہ کہ آپ اس پروسے میں کربلا سے شرکت فرما رہے ہیں تو میں چاہوں گا اسی حوالے سے آپ کلام پیش کریں بھائی 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 میں چاہوں گا تھوڑا سا آواز اونچی کر کے آپ بات کریں کیونکہ آواز مشتق صحیح طرح نہیں پہنچ پاری آپ کی ہماری ان تک صحیح طرح آواز ہماری نہیں جا پا رہی اور ان کی بھی نہیں آ پا رہی تو میں چاہوں گا رضا سرسوی صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی لے لیے جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے میں علی آپ سے چاہوں گا آپ کلام پیش کریں تاکہ پھر ہم وہاں سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرنے کی قبلہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد سب چاہہ مولا کو پرسا دینے کربلا پہنچ گے بے شک انہی آوازی سے تو بی 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 ضرور پہنچی گی بے شک تو سوالے سے پیش کر رہا ہوں پرسے کے لیے کربو بلائی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی اور مرنے کی سکینہ کی خبر لائی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی دن رات نگہبان رہی پھر بھی مقدر دن رات نگہبان رہی پھر بھی مقدر زندہ میں امانت تیری کھو آئی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی اور پوچھا تو سکینہ کو تو لاؤں گی کہاں سے پوچھا جو سکینہ کو تو لاؤں گی کہاں سے میں شام سے آتے ہوئے گھبرائی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی اور بو سیدھا جلے کرتے کا دے کر کفن اس کو بو سیدھا جلے کرتے کا دے کر کفن اس کو زندہ میں لہد ننی بنائی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی زندان کی تاریخ میں بچی کا تڑپنا زندان کی تاریخ میں بچی کا تڑپنا ارے منظر وہ ابھی تک نہ بھلا پائی ہوں بھائی منظر وہ ابھی تک نہ بھلا پائی ہوں بھائی اور آماد نہ تھی چھوڑنے کو قبر سکینہ آماد نہ تھی چھوڑنے کو قبر سکینہ مشکل سے بہت بانوں کو لے آئی ہوں بھائی اور ظالم کے شہر میں کیا مظلوم کا ماتاں یوں سلسلہ غم کو بڑا آئی ہوں بھائی پرسے کے لیے کرب و بلائی ہوں بھائی اور محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد اور ہم نے کوشش کی کہ ہماری کول جو ہے عراق ملتب کربلا سے جناب مزمل بھائی اس پروگرام میں شکت فرمائے لیکن نیٹ ورک کے شاید پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان سے صحیح طرح ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاری اور ہمارے اس پروسے میں اس وقت جو ہمارے سے شریک ہوئے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جناب غفران حیدر بھائی جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شکت فرمائے ہیں اس پروسے میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ مجالس میں یہاں لندن میں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں اور بہت ہی جذباتی انداز میں پڑھتے ہیں جو کہ مطلب پڑھنے کا حق ہے کلام سیلیکٹڈ ہوتا ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ہمارے سٹ اس وقت موجود ہیں انڈیا سے ہمارے انتہائی محترم شائرِ لحبیت جو کہ بہتی کمال کی شائری اور جس دھرتی سے ان کے تعلق ہیں وہاں میر انیس اور میر دبیر جیسے لوگ آئے اور ظہر اسی دھرتی سے اسی دھرتی کا اثر یہ ہے کہ وہاں جناب جو ہے رضا صرف 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 جیسے لوگ بھی ابھی تک ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور اس جو عدب کا سلسلہ ہے وہ اس دھرتی پہ جاری اور ساری ہے اور اس وقت میں جناب انتہائی محترم رضا صرف 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 کو اس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم رضا صرف 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 شہJohn شہدہ کے حوالے سے ہے اور یہ پروگرام ہے پروسا شہہ والا کے نام سے تو میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا پروسا پیش کریں جی بلکل آپ بسم اللہ 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 بلکل آپ بسم اللہ جی بلکل آپ بسم اللہ جی بلکل آپ بسم اللہ بلکل آپ بسم اللہ جی بلکل آپ بسم اللہ جی بلکل آپ بسم اللہ جی بلکل آپ بسم اللہ بلکل آپ بسم اللہ اسے ابان کیا کہنے کسرہ شاہے میں بھموری جا رہی تھی زندگی کیا کہنے کسر شاہے میں بھموری جا رہی تھی زندگی دست وحشت سے جنجوری جا رہی تھی زندگی موت کی خاطر نچوری جا رہی تھی زندگی سوئے تا جو تخت موری جا رہی تھی زندگی کیا کہنے اور چھوڑا جا رہا تھا زندگی کے باق کو توڑ کر موٹی کھلائے جا رہے تھے زخ کو کیا کہنے بجھ گئے تھے ہر رفش پہ رشت کے نقشے قدم جگ رہا تھا بہتری اصاف کو پومو درم خنداز سن تھا قصر کی دولت پہ قصر کی سولت پہ دولت کا بھرم پر فشا تھا خود حرم کے باہ پر شاہی علم بل پراتھا لشکرے حیوانیت انسان پر پاؤں رکھنا چاہتے تھے خسروی قرآن پر گیر چکے تھے تیرگے کی یور شو میں شمایتور شولہ ہائی روشنی ہونے ہی کیوں تھے چور چور زلزلوں کے حکمانی تھے زمیں پہ دور دور ہل رہے تھے مکسرِ ہائے مقبلانِ زی شعور پختہ کار آنے سعید فکرِ خام تھے انبیاء عرشِ بڑی پہ لرزہِ برندام تھے تیرگے کی جیب میں تھی دولتِ شمس و کمر جل رہا تھا خانہِ دارینہِ فکر و نظر زندگی پر یوں جہنم کا تسلت دیکھ کر ایک عظیب انسان و بحرِ خدمت نوحِ بشر رنگ بھرنے زندگی کے نقش میں قانون کا دوش پر لے کے صبح آیا خود اپنے خون کا جس کے ہر کترے میں تھی قزم کی دغیانی وہ خود کہا جس کے راہ میں تھا کوئی سلطانی وہ خود جس کے آگے خزروی کی آگ تھی پانی وہ خود گھرک ہو کر رہ گئی جس میں جہاں پانی وہ خود کہا کہا جس کے موجو میں خمید تیرے مزاج سنگ تھا نوح کا توفہ جس کے دب دبے سے دنگ تھا جو چلا گئی حکمتِ شمائی ہدایت تھا وہ خود جس نے ظلمت کو خیابانے چلا گا کر دیا کفر پر وہ رنگ برسایا کے ایمان کر دیا جو طبیبے چارہ ساز حجوم میں جو طبیبے چارہ ساز نوح انسان تھا وہ خود گردنے کا تلپے جو شمشیر بورا تھا وہ خود جو نبوت کے ادارے کا نگے بان تھا وہ خود جس میں غلطہ تھا اوجے روح انسانی وہ خود جس میں تھے مہر نبوت کی درخشانی وہ خود جس کے ہر ایک بون میں توفان سنگ تھا جس میں روح مرتضی مصطفیٰ کا رنگ تھا چرخ پر ماندے ابر کعبہ جو چھایا وہ خود جس نے روح نوح انسانی کو چنکایا وہ خود دوبتے قرآن کو ساحل پہ جولایا وہ خود خود پشید کے جو آرے وقت کام آیا وہ خود کات کر باطل کا سر اپنی انوکی دھار سے جس نے یزدہ کو بچایا ارمن کے وار سے جس نے یزدہ کو بچایا ارمن کے وار سے جب امام صاحب صاحب کی شہادے کے بعد جوش ملی آبادی دیکھتے ہیں کیا کہنے ہیں خونِ حسین خاک پہ دیکھو وہ بہ گیا خونِ حسین خاک پہ دیکھو وہ بہ گیا اسلام کی رغوں میں لہو دھوڑنے لگا سلِ علا کی دھو مچا دو ملائکہ اے آرش دیکھ فرش کا اجاز کچھ اور تھا غازی پلا چکا ہے لہو موٹین کو اے آسمہ گود ملے لے زمین کو ہاں چل چکا ہے شہر شہادت سے کاروا فردوس کو سجاؤ خلد کو دلہن بناو پیغمبرو ابائیں پہن کر قدم برحاؤ جاؤ محمدِ عربی کے قریب جاؤ وہ آگئے حسین بھو جھومتے ہوئے جنت کا آب رنگ کہیں دم نہ توڑ دے شبیر اپنی پیاس کا دامن نہ چھوڑ دے اے موت عدب سے پیش کر آئینہ حیات اکس حسین کام چکا ہے سریف رات اے کربلا کی خواک فلک تک بلند ہو ہاں تم بھی ناصرہ نے شہید جفا بھرو زانب بلا رہی ہے تمہیں فاطمہ بھرو اے چرخ اے چرخ افتخار کے شمس و کمر بھرو عباس منتظر ہے علی تیز تر بھرو مریم کدھر ہو فاطمہ زہرہ کے پاس آؤ یوسف و آئے اکبر قاسم گلے لگاؤ پیری شباب پر ہم مروبس سے کام لو یعقوب دستے ابن مظاہر کو تھام لو ہاں اے عرش اب نہ دھرک اے دل دو نعیم اسگر کے پانے کبلا خلد کی شمیم پیرے ہیے لہو میں انہیں سلخرو کرو زہرہ کے آسوں سے فرشتوں بزو کرو زہرہ کے آسوں سے فرشتوں بزو کرو سبحان اللہ غفران حدر آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا بہت ہی خوبصورت پرسا آپ نے دیا اور یہ جو پرسا انہوں نے دیا وہ جناب جوش ملی آبادی جو کہ پاکستان کے بہت ہی منتاز اور مشہور معروف شاعر گزرے ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام لکھی ان میں سے ایک کلام جائے انہوں نے پیش کیا اور میں چاہتا ہوں زہرہ مباہ صاحب سے کہ آپ ایک مقتصر سا کلام پیش کرو بسم اللہ ہم حضرت کے ساتھ پہلے پڑھنے کے دوران ایک کال جو ہے انہوں نے ریس لیئے تھوڑا سن ہے بروگرام پائے گیا ابھی دوبارہ جو ہے اس کا سن ہے جی بلکل باوازِ بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد روحِ قرآنِ دہائی دیو بچاؤ اے حسین کیا کہنے سرِ پیمبر نے دی آواز آؤ اے حسین آگ مذہب میں لگاتے ہیں بھجاؤ اے حسین کیا کہنے پھر نئے بت سر اٹھاتے ہیں گراؤ اے حسین سفہ ہستی سے پیغامِ خدا مٹ جائے گا تم نہ آوگے تو دینِ مصطفیٰ مٹ جائے گا یہ فغا کوفے سے اٹھی تا مدینہ آگئی شدتِ تاثیر سے ساری فضا تھرا گئی ایک بجلی کی طرح ازہان پر لہرا گئی آنے والی جانبے سبتِ شاہِ بتا گئی شورشِ طفا میں کشتی کا کنارہ کون تھا جزوِ حسین ابنِ علی دین کا سہارا کون تھا جب سنی شبیر نے امت کی آوازِ فغان دل پکارا آگیا اب وقتِ امتہا اب مدینے میں ٹھہرنے کی بھلا مولت کہا ایک دشتِ بیان میں جا کے دینا ہے آزان حق زنوافشان کسی کے قلبِ حقِ اگا پر شاید آجائے بھٹکتا ہوا کارماں پھر راہ پر طربتِ جد پر آکے عرض کی اے شاہِ حسین آپ نے جو کام سونپا تھا وہاں شاہد کریں امتہاں لینے پہ ہوئے ہیں امادہ اہلِ کی فرض کی تکمیل میں سرکار ہم کو ڈر نہیں غم نہیں کوئی کہ ہم مر جائیں یا زندہ رہیں ہاں مگر ایسا نہ ہو کہ محشر میں شرمندہ رہیں اسلام اے افطابِ بزمِ امکان سلام اسلام اے منزلِ تنزیلِ قرآن سلام اسلام اے جدِ عالی و قدر و زیشان سلام آپ کا خادم چلا سوے بیابان سلام ماں سے مل کر بھائی کو کر کے سلام اب جائیں گے خود منظم کرنے ملت کا نظام اب جائیں گے یوں چلے جیسے چلے ابرِ روان سہرہ کی سمت جو قدم اٹھائے وہ اٹھے مرضی یہ مولا کی سمت دیکھتے ہی رہ گئے سب سیدے والا کی سمت جانے والوں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا دنیا کی سمت سبر کی جو آمد سبر کی جو حد آخر تھی وہ تھی حد سامنے اب فقط تھے آبروِ دینِ احمد سامنے منزلوں پر منزلیں تہہ کر رہا ہے کافلا ختم ہوتا جا رہا ہے قربِ حق کا فاصلہ کس سبات و شکر سے گزرا ہے ہر ایک مرحلہ مرضیِ مبود کی دھن ذکرِ حق کا مشغلہ اپنے سینوں میں لیے سب دولتِ ایمہ کی ہر نفس کے ساتھ لب پر آیتیں قرآن کی کاروانِ نور ہے دشتِ بھلا میں خیمہ زن رحمتِ یزدہ ہے ہر ایک کے سر پہ سایا فگن سب اماموں کی جگہ باندے ہوئے ہیں سر پہ کفن ہم زبان اور ہم نما ہم خیالو ہم سخن لفظ بکھ رہتے ہیں مگر جملے میں مل کر ساتھ ہیں ایک شمِ حق ہے پروانِ بہتر ساتھ ہیں کیا کہنے ایک سبانوں کے کلم سے اب تکتا ہے لہو کیا کہنے اس شہادت سے ہوا دینِ محمد سرخ و رو کیا کہنے رمزِ قدرت میں نہیں ہے کوئی جائے گفتگو کیا کہنے لفظ کہتے ہیں کہ یہ کیا ستم کرتا ہے تو کیا کہنے امتہاں مقصود تھا ایک مردِ حقِ اگا کا کیا کہنے ہے حسینی نام جب تک نام ہے اللہ کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد ہمیں غفران حضر آپ سے چاہوں گا کہ آپ بی بی زینب سلام علیہ علیہ کے حوالے سے کلام پیش کریں مختصص زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا قدموں کی چاپ سن کے ستم در کے ہٹ گیا ظالم باغی شام کا تختہ الٹ گیا کیا کہنے کیا کہیے کیسی کیفیت غرب و شرک تھی یانے جبین شام پسینے میں غرق تھی زینب اموری امر الہی کی جوت ہے زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے بیت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے زینب سبان کار کے لائف و شام سے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب شہید مسئلہ کیا کلام ہے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجاہ و آئین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشنِ اسمت کی وہ معصوم قلی ہے تطہیر میں زہرہ حتی تیور میں علی ہے ازادی اسلام کی تقدیر حضی نب نبیوں کی حرک خواب کی تعبیر حضی نب بولے تو صدا جرعت شبیر حضی نب چپر رہ کے بھی قرآن کی تفسیر حضی نب اسلام تو قائم ہے حوادس کے بھور تک بی بی نے زمانت دی ہے جامت کی سہ تک اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی پھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی تاریخ کی آنکھوں میں خیا گولنے والی وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی اسلام کو روشن پسط اعزاز کیا ہے عباس کا پرچم کو سرفراز کیا ہے عباس کا پرچم کو سرفراز کیا ہے جل بج گیا ہے کہ باطل کا دھوا تک نہیں ملتا اب بیت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا جب ظلم کا خنجر ہوا پہوستے رگے جاں جب ظلم کا خنجر ہوا پہوستے رگے جاں جب سہرا میں سو گئے شریعت کے خوریخان نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن نازل ہوئے افلاق سے جب شاہ میں غریبا آوازِ دلِ شہرِ جلی بن گئی زینب اظہارِ شجاعتِ علی بن گئی زینب عباس کا پرچم کو بھری دچ سے سمالا لہجے کو امامت کے خموں پیج میں ڈالا چلتے ہوئے خموں سے یتیموں کو نکالا یوں ہونے شہیدہ سے عزم اجھالا آئی یہ صدا آج سے تُو محورِ دی ہے زینب زینب تشریعت کے لیے فتحِ ببین ہے زینب تشریعت کے لیے فتحِ ببین ہے سبحان اللہ اور یہ جناب غفران حضر جو ہے پیش کر رہے تھے جناب محسن نقوی صاحب کا کلام شہید محسن نقوی نے بہتی خوبصورت کلام ہمیشہ لکھے اور وہ جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے ان کے کلام پر خلصے پڑھے جائیں گے اور سنے جائیں گے کیونکہ جو کلام انہوں نے لکھے ہیں وہ پوری تاریخ بیان کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج کی اس پروگرام میں شامل رہے جو اسٹوڈیو میں رہے جناب علی نقی جو کہ پہلی محرم سے اور دس محرم تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور شام غریبہ میں کل کی شام غریبہ میں بھی علی نقی اور زیغم عباس جو ہے ہمارے کل کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گے اور جناب غفران حیدر بھی ہمارا پروگرام میں آج شامل ہوئے اور کل بھی ہمارے پروگرام میں جناب رضا سیسری صاحب انڈیا سے شرکت فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ کربلا سے بھی جو ہے اپنے جو نوہے خواہ ہیں وہاں پر موجود مضمل رضوی بھائی جو کہ انجمن زلفقار حیدری کے صاحب بیاز ہیں ان کو وہاں سے دوبارہ اس پروگرام میں شرک کرنے کی کوشش کریں گے سویل شاہ بھائی بھی ہمارے جو ہے اس پروگرام میں شرکت انہوں نے فرمائی پہلی محرم سے لیکن وہاں کچھ نیٹ ورک کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا کل پھر انشاءاللہ ہم ان کو اور عراق کربلا سے جو ہے اپنے ذاکرین کو اس پروگرام میں شامل کریں گے جو کہ شامل غریبہ کے حوالے سے پروگرام ہوگا تو جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حنگے بان